بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں ریڈ لوبیا بنا رہے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی مزیدار اور ایک یونیک طریقے سے آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے کہ کس طرح آپ مزیدار سب بلکل گوش کے برابر آپ بنائیں گے موٹا لوبیا یعنی ریڈ لوبیا بنائیں گے جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈلیشیس بن کے ریڈی ہونے والے ہیں آپ کھائیں گے تو بوش کو بھول جائیں گے اتنا ہی مزیدار سا آج ہم ریڈی کریں ایک یونیک طریقے کے ساتھ لوبیا تو شروع کرتے ہیں دال میں نے تین سے چار گھنٹے بگو کے رکھ دیئے آپ اوار نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں سات سے ہٹھ گھنٹے تک بگو کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پانی وہ نکال دیا ہے میں نے دو سے تین کٹے ہوئے پیاز میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اسی طرح میں نے سات سے آٹھ جوے میں نے لیسن کے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد دو سے تین میں نے ہری مرچے ایڈ کرنی ہیں دو ٹاماٹر ایڈ کرنے ہیں اور میں نے اس میں لانگ ایڈ کرنے ہیں دو سے تین عدد اور اس میں میں نے لیچی ایڈ کرنی ہے اور پانی ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پریشر ککر لگانا ہے پریشر ککر لگانے کے بعد پھر ہم اس کی لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں پریشر گوکر ہم نے دو سے تین سیٹیاں لگائی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ سارا جو ہمارے پیاز تھے ٹماٹر تھے لیسن تھا وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے نکال کے سائٹ پکا لیں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے برینڈر جگ میں تو اویل ادھر گرم ہو گیا ہے جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیسٹ بنائیں گے اور اس کا مثالہ بنا لیں گے اچھی سے اس کو بھونیں گے تو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سپائسیز پان ٹیبل سپون ہم جو ہے اس میں ہلدی ایٹ کریں گے اور ہم نے کالی مرچ ایٹ کرنی ہے ہاپ ٹیبل سپون زیرہ ہم نے ہاپ ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے نمک اپنے ہز پہ ضرورت ایٹ کرنا ہے جتنا آپ کھاتی ہیں اس حساب سے آپ نمک ایٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مثالے کو ہم نے روست کرنا ہے پاکہ گھی سپوک ہو جائے اور مزیدار سی گریوی والا مثالہ ریڈی ہو جائے پھر ہم اس میں دال ایٹ کر دیں گے دال اچھے تک اسے بوائل ہوئی ہے اس کو بھونیں گے ہم پانچ سے دس منٹ تک لگاتار دال کو بھونیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس میں مثالہ ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے پانی جب اچھے طریقے سے دال جائے وہ بھون جائے گی دیکھ سکتے ہیں دال مزیدار سی ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ہم اس پر ضرورت ایٹ کریں گے جتنا آپ نے اس کا شوربہ رکھنا ہے حساب سے ہم پانی اس میں ایٹ کریں گے تو اس کا شوربہ بہت مزیدار ہوتا ہے بلکل گوشت کی طرح اس کا گوشت والا سالنج جس طرح ہوتا ہے دیسی مرگی کا اس طریقے سے اس کا شوربہ ہوتا ہے تو شوربہ لگانا نہ بھولئے گا تو شوربہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سب اس دھنیا ایٹ کریں گے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تھوڑی دیر ہم اس کو ڈھنڈا ہونے دیں گے تاکہ اچھے طرق سے یہ ریڈی ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری دال بہت ہی مزیدار سی بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دال تو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہو یہ پیاری سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ پک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ مزیدار سی ریڈ لوبیے کی دال کیسی لگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ